تو میں عز کر رہا تھا کہ جو بادب ہوتا ہے وہ بانصیب ٹھہرتا ہے اور جو بے عدب ہوتا ہے وہ بے نصیب ٹھہرتا ہے تو آپ اپنی چھوٹی بہنوں کے ساتھ آپ کی لڑائیاں چھوٹے بھائیوں کے ساتھ لڑائیاں خدا رہا ایسا نہ کیا کریں وہ چند دن کی مہمان ہیں ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہ کریں یہ گھر جس گھر کے اندر آپ رہ رہے ہیں یہ آپ کا مستقل گھر ہے یہاں آپ نہیں رہنا ہے انہوں نے چلے جانا ہے اسی طرح والدہ کے ساتھ جب آپ سکول آتے ہیں تو کم از کم اتنا تو کیا کریں جس بستر سے صبح آپ اٹھتے ہیں کم از کم اس کو سیٹ کر دیا اس کی رضائی کو سیٹ کر دیا اس کا سرحانہ سیٹ کر دیا میں نے دیکھا ایک سر والدین والدین امین جو ہے اس بستر کو درست کر رہی ہوتی ہیں آپ کو ہمت نہیں ہوتی آپ گھر میں ایک رائل جس طرح کوئی شہزادہ ہے وہ زندگی گزارتے ہیں کہ یہ کام گھر کے اندر جو نوکہ رکھے ہیں ان کا کام ہے والدہ کام کرے گی یہ کام سیٹر کرے گی آپ اپنا بستر خود سیٹ کر کے رکھیں اٹھیں اپنی تیاری کریں نماز پڑھیں قرآن پاک پڑھیں تلابت کریں اور کوشش کریں کہ اگر اب می کچن میں کام کریں تھوڑی بہتی ساتھ ہیلپ کروا دیا کریں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ٹائم نہیں ہے تو ٹھیک ہے اٹھ سوکے اپنی تیاری کریں لیکن تیاری کر کے جب آپ آنے لگیں یہ کام ضرور کیا کریں اپنی والدہ کو ضرور ملکہ کریں عموماً اس وقت جو ہے صبح کے وقت می کچن کے اندر ہی موجود ہوتی ہیں اپنا سر جھکا دیا کریں ایسے جا کے ماہیں جو ہے نا پیار سے سر کے ہمارے ہاں ہاتھ سلام یعنی جو الودائی سلام ہوتا ہے اس کو سلام کہا جاتا ہے یہ پیار کرنا مطلب ہے وہ آپ کے سر پہ ہاتھ پھیرنے یقین جانئے وہ سر کے ہاتھ پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ ایک سایہ رحمت کے نیچے آگئے اگر آپ اپنی والدہ سے بڑے جھک کے سلام کر کے آتے ہیں صبح کو اپنے سر پہ پیار لے کے آتے ہیں تو آپ کو دن بھر کسی پرشانی کا سامنا نہیں ہو سکتا یہ میرا بلیو ہے بڑے سے بڑا آپ کا دشمن آپ کے لئے جتنے مرضی گڑے کھود لے اگر آپ اپنی امی کی دعا لے کے آئے ہیں گھر سے وہ دشمن کو جو ہے اپنے موں کی کھانی پڑے گی آپ کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے گی اسی طرح والد صاحب گھر کے اندر ہیں اور دوسرا یہ خیال کیا کریں جن کی امی میڈیسن لیتی ہیں گولیاں کھاتی ہیں کوشش کیا کریں انسولین خود اگر کسی امی کو شوگر ہے انسولین خود لگائیں بڑی آسان ہے چھوٹا سا انجیکشن میں کسی ہو دلا کے آپ کو پریکٹس کراؤں گا انجیکشن صرف ہل کرنا ہے کس جگہ پر لگانا ہے کس طرح لگانا ہے میں آپ کو ٹرین کر دوں گا یار اپنی امی کو انسولین خود لگائے کریں صبح بھی لگائیں شام کو اپنی ڈیوٹی میں شامل کر لیں اگر آپ دعائیں لینا چاہتے ہیں اس کے علاوہ امی اگر بلڈ پیشر کی آپ کے اور ٹیبلٹ کھاتی ہیں تو ان کی ٹیبلٹ وہاں ڈبی سے نکالیں ایک کاغذ کے اندر لپیٹ رہے ہیں دو تین ٹائپ کی ہوتی ہیں نا بھی یہ پینا ڈال ہوگی فلان ہوگی فلان ایک کاغذ کے اندر لپیٹی ہیں پانی کا گلاس بھرا امی کے قریب رکھ رہے ہیں یا ویسے جا کے لے گئے امی یہ لے پہ اپنی گولیاں کھانیں اکثر ماہیں گھر کے کام میں جب مصروف رہتی ہیں اپنی گولیاں کھانی بھول جاتی ہیں دوائیاں کھانی بھول جاتی ہیں آپ کے فیوچر کے لیے انہیں اپنی صحت کا خیال نہیں ہوتا آپ کے فیوچر کا خیال ہوتا ہے وہ گولیاں پیٹ کے ان کو دے ہیں یا گلاس پانی کا بھر کے پیش کر دیں امی یہ گولیاں لے لیں آنے لگیں سلام کر کے آئیں ابو سے مل کے آئیں واپسی جب جاتے ہیں سکول سے پھر جا کے گھر میں ڈھونڈا کریں امی کو کسی نہ کسی کمرے میں آپ کو امی ملیں گی بوسٹلی پرابیبلی شی بیل بی فاؤنڈ ایتا کچن وہ پھر آپ کو کچن میں ملیں گی اللہ کے بندو آپ تو سکول میں آ جاتے ہو آپ تو اپنی کپڑے اتار کے پھینک کے آ جاتے ہو جن برتنوں کے اندر آپ ناشتہ کر کے آتے ہو وہ پھینک آتے ہو آپ کی والدہ ایک نکرانی کی طرح آپ پہلے برتنوں کو مانجتی ہے کبھی آپ کو دیکھیں یوز برتن کے اندر سالن ڈال کے دیا رات کا کھانا کر آپ نے کسی برتن میں کھایا ہے وہ اس کے ساتھ سالن کچھ لگا ہوا ہے کبھی دیکھا کہ صبح والدہ نے اسی کے اندر سالن ڈال کے دیا وہ پہلے اس کو دھوتی ہے مانجتی ہے آپ کے لئے فریش آٹا جو ہے وہ گونتی ہے تازہ روٹی بنا کے دیتی ہے جاتے ہیں جب آپ وہ کپڑے جو پھینک ہے وہ ان کو سیٹ کرتی ہے پسار گھر کی صفائی کرتی ہے یہ بارہ ایک اس کو یہ باجہ تو پھر بارہ بجے وہ آپ کے آنے کے انظار ہو جاتا ہے کہ میرا بچہ میرا لال جی دو بجے آنے والا ہے پھر تازہ سبزی منگوا گیا آپ کے لئے سبزی بنا رہی ہوتی ہے آپ کے لئے روٹیاں پکا رہی ہوتی ہے جب آپ پہنچتے ہیں آپ کے لئے کھانا تیار ہوتا ہے اگر کسی امیگوی ورکنگ لیڈی نہیں ہے کام پر نہیں جاتی تو کم از کم اس کے لئے دوپیر کا کھانا تیار ہوتا ہے اور آپ جاتے ہیں کہ جناب سالوں میں نمک کا مہجب مرچ نہیں ہے یہ چیز میں نے نہیں کھانا یہ مجھے پساند نہیں ہے یہ مجھے فلان چیز ہے اور بیٹا جو گھر میں اویلیبل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موارکہ ہے کہ کھانے میں نقص نہ نکالو آپ کو نہیں پساند آپ تھوڑا کھالو آپ کہہ دو بس مجھے نہیں کھانا لیکن اس کے اندر نقص نکالنا یہ بری عادت ہے آپ کی والدہ نے کتنی محبت کے ساتھ آپ کے لئے وہ کھانا بنایا اور آپ لوگوں کو احساس تک نہیں ہوتا یہ نہ کیا کریں واپسی پہ آپ جاتے ہیں تو پھر امی کو ڈھونڈا کریں جا کے امی سے سلام کیا کریں جھک جایا کریں امی اسلام علیکم پھر آپ اپنے کامیں بیزی ہو جائیں اکیڈمی چلے جاتے ہیں اٹیوشن چلے جاتے ہیں یہ بھی بڑی ایک شکایت سنے میں آتی ہے کہ والدہ کہتی ہے کہ بیٹا مجھے خالہ کے گھر چھوڑو یا فکھو کے گھر چھوڑو یا فلاں ان کی کوئی دوست ہے اس کے گھر چھوڑو بچے بڑا ناک چڑھاتے ہیں لوہ جی مجھے شرم آتی ہے جی میں اپنی امی کو لے کے جاؤں بھئی اس میں شرم کی کیا بات ہے اور جب تم کو تم کی ماں آنے پالا تھا اس وقت ماں کو تو شرم آئی نہیں حالت دیکھی تھی جب ہماری پدائش کا ذرا مرحلہ سوچو جب آپ چھوٹے تھے ایک سال کے تھے چھ ماہ کے تھے پیمپر کی حالت میں تھے سردیوں کی راتوں میں اگر ایک بچہ جو ہے پشاپ کر دیتا ہے تو ماں اس کے نیچے خوش کپڑا کرتی ہے خود گیلی جگہ پر سو جاتی ہے تم تو اس کی ایک رات کا بھی حق نہیں ادا کر سکتے اور تم سمجھے تو جنا ہم نے امی تو مجھے کام کہتی ہے بھائی کو نہیں کہتی اگر والدہ آپ کو کام کہتی ہے تو یہ آپ کی عظمت ہے اگر چار بھائیوں میں سے ایک بھائی کو کہتی ہے تو یہ کام کر تو وہ بھائی خوش نصیب ہے خوش نصیب کو ماں کام کہتی ہے یہ عام بدنصیب کے حصے میں ماں کا کام نہیں آتا ہم ہی کہے تو خوش دری سے اسے قبول کریں اور بھائی جس میں کو دعائیں مل گی کام بھی آپ تو اس نے ہونا ہے اس کے علاوہ جب آپ واپس ایکیڈمی سے واپس جاتے ہیں آپ پھر جاتے ہیں آپ کے لئے پھر کھانا تیار ہوتا ہے آپ کا بستر تیار ہوتا ہے آپ کی عرضائی آپ کا سرحانہ لگا ہوتا ہے پھر ایک اور کوشش کیا کریں رات کو جب آپ سونے لگیں یا کم از کم آپ نے کھانا کھا لیا ہے والدہ جس بستر پر بیٹھی ہوئی ہیں لیٹھی ہوئی ہیں آپ ایک دوہ بیٹے اس کی پاؤں والی سائٹ جسے ہم پائنٹی عام طور پر کہتے ہیں وہاں بیٹھ کے ان کے پاؤں دبانا شروع یقین جانئے میرا نہیں خیال پانچ منٹ سے زیادہ کسی کی والدہ نہیں بیٹھنے دیتی میں بعض وقت میکے پاؤں دبا رہا ہوتا ہوں مجھ بیٹھے بیٹھے نید آنے لگ جاتی ہے حالانکہ وہ خود بہت زیادہ تکلیف میں ہوتی ہیں کہتے ہیں پتر تو سو جا جا کے تو صبح جلدی اٹھنا ہے تیرے صبح کام ہے ماہیں پانچ منٹ سے زیادہ پاؤں نہیں دبانے دیتی ایکسپیرینس کر لیجئے یار اگر آپ وہ پاؤں دبا کے آپ اپنے بستر پہ گئے ہیں ماہوں کو ایسے ساری رات نید نہیں آتی آپ کبھی ایکسپیرینس کر لیجئے اگر رات کو اٹھئے گا آپ اٹھیں گے وہ کہے گی ہیں خیر ہے کیوں اٹھے گا کہاں جا رہے ہو ماہیں ساری رات جا گتی اور جو بچہ جس کی ماہ کے اپنی پاؤں کے پاؤں دبا کے سوتا ہے وہ ساری رات ماہ کی دعائیں لیتا ہے ساری رات ماہ کی دعائیں لیتا ہے ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کی والدہ معذور تھی ضعیب تھی انہوں نے اپنے کاندھوں پر بٹھا کے تواف کروایا بڑا مشکل مدلہ ہوتا ہے وہ تواف کرنا صحیح کرنا یہ طرح کوئی آسان کام نہیں ہے تو اس کے بعد وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ جناب کیا میں نے اپنی امی کا حق ادا کر دیا آپ نے فرمایا تو نے اس کی ایک رات ایک تکلیف کا بھی حق نہیں ادا کی تو تو یہ سمجھتا ہے میں نے بہت بڑا مارکس آر نیام دے لیا تو ان کے پاؤں دبایا کریں اسی طرح جس طرح آپ کی امی کا رائٹ ہے اس سے زیادہ آپ کے ابو کا بھی حق امی تو چلو پھر ایک گھر کی اس چار دیواری کے اندر آپ کے لیے سٹرگل کر رہی ہوتی ہیں ابباجی صبح سے لے کر شام تک رات گئے تک اور کچھ کے ابو رات کو بھی گاپس گھر رہی آتے ہیں جو بیرون ملک ہیں دوسرے شہر میں جاب کر رہے ہیں بیٹے آپ لوگوں کے فیوچر کے لیے وہ اپنا ایک ایک لمحہ قربان کر رہے ہیں میں دوسرے ملک میں گیا وہاں دیکھا میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھی آپ کی ہاں لائف سٹائل کیا جو پاکستانی وہاں لوگ تھے وہ دوپیر کا کھانا میس کر جاتے تھے کہتے صبح ناشتہ کرتے ہیں کام پہ چل جاتے ہیں پھر رات کا کھاتے ہیں اور بھائی دوپیر کا کیوں نہیں کھاتے کہتے ہیں کچھ پیسے بچ جائیں گے یہ وطن واپس بھی دیں گے پاکستان بھی دیں گے بچوں کے لیے کچھ چیز بن جائے گی اچھا کھانا نہیں کھاتے اچھا میں نے دیکھا سعودیہ سے لوگ پاکستان آتے ہیں یہاں پیرنٹس ہمیں ملنے آتے ہیں بازکر جو بچے باہر جن کے بو باہر کمانے کے لیے گئے ہوتے ہیں جب وہ آتے ہیں بڑی ویل ڈریس ہوتے ہیں بڑی ایک سونے جیسی انہوں نے گھڑی پہنی ہوتی ہے وائٹ انہوں نے ایک کارٹن کا سوٹ پہنا ہوتا ہے اکسر نے وہ سرخ کلر کا ایک رومال سا لیا ہوتا ہے اور بظاہر ایسے لگتے ہیں کہ وہ بہت تھاٹ وارٹ والی ان کی وہاں جواب ہے کچھ پیرنٹس کو میں وہاں فیزیکلی جب ملا تو پتہ چلا کہ وہ وہاں چونے کر رہے تھے کوئی الیکٹرک کا کام کرتا ہے کوئی چونہ کرتا ہے کوئی صفائی کا کام کرتا ہے بلکل رف ڈریس میں جب اپنے وطن واپس آتے ہیں وہ چند دن کے لیے وہ ایک جوڑا رکھا ہوتا ہے وہ یہاں شو کرنے کے لیے وہ آپ کے کل کے لیے اپنا آج قربان کر رہے ہیں وہ کسی کو بتاتے نہیں کہ وہ سعودیہ میں کیا کام کرتے ہیں اور یہاں بچے اتنی عیاشی وہ شروع کر دیتے ہیں کہ جناب شاید ہمارا ابباجی جو ہے وہ شاہ سلمان کا سیکریٹی وہاں لگا ہوا ہے ایسا نہیں ہے بیٹے وہ ایک ایک لمح چاہے پاکستان میں بھی جاب کر رہے ہیں صبح سے آپ کے ابو گھر سے نکلتے ہیں شام تک کچھ کے ابو دو دو جابز کرتے ہیں ایک گورنمنٹ جاب کی پھر شام کو کسی کو منڈی میں کام کیا پھر دوسری جگہ کام کیا پھر تیسری جگہ کام کیا فرض کیا اگر کسی کا ابو ٹیچر ہے پرفیسر ہے تو وہ بھی کچھ سنگل کام نہیں کرتا پہلے وہ پڑھا رہا ہے کالج میں پھر اکیڈوی پڑھا رہا ہے پھر وہ کہیں پیپر مارک کر رہا ہے کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کے لیے وہ ایک ایک روپیہ جوڑ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں ابا جی آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے ابا جی آپ کو کہے بیٹا پانی کا کلاس ہے تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے بیٹا ابا کہہ دے بیٹا میرے موٹسیکل کو ذرا ساف کر دو میرے پاس ٹائم نہیں ہے جی موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے ٹی وی لگا ہوا ہے کمپیوٹر پڑا ہے بیٹا یشی میں اور باپ بجارہ قربانیاں دے رہا ہے یہ دیکھ لیں آج آپ کا باپ آپ کے لیے جی سٹرگل کر رہا ہے کل کو آپ کو بھی ایسا کرنا ہوگا آپ کے پاس کچھ ہوگا تو اس کو پی بیک کر سکو گے تو خدا رہ خدا کا خوف کیا کرے کم از کم اپنے اوپر یہ تو لازم کر لو اگر آپ کامیابی چاہتے ہو اپنے ابا جی کا جوتے پالش کر دیا کرو ابو کام پہ جاتے ہیں ہو سکتے کسی کا ابو جائے پالشیبل شوز نہ پہن دو یار اس کو صاف کر دو کپڑے سے صاف کر دو ٹاکی مار دو خالی برش مار دو اس کے ابو کی شرٹ اس طرح کر دو گھر میں ابو خود شرٹ کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے بڑا شرم کا مقام ہے کہ اگر آپ کے والے صاحب اپنی کمیز یا اپنا سوٹ خود اس طرح کر رہے ہیں اور آپ جیسا جوان بیٹا وہاں بیٹھا ہو شرم کی بات ہے آپ یہ کام کر دیں کام سے باہر آتے ہیں آپ جس سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں کھڑے ہو جائے کریں فرم کھڑے ہو جائے کریں ان کے لیے فرم پانی کا گلاس لائیں پانی کا گلاس پیش کریں اب با جی گھر میں آکے شوز چینج کرتے ہیں ان کا وہ شوز ڈھونڈ کے لائیں جو چپل پہنتے ہیں وہ بوٹ اٹھائیں وہ مخصوص جگہ پہ رکھیں وہ ان کو دے دیں ان کے اگر وہ چیر پہ بیٹھے ہیں تو ان کی بیک سائیڈ پہ جا کے ان کے تھوڑے کاندھے دبا دیا کریں تھوڑا سو ان کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا کریں تھوڑا سو ان کے بالوں میں اس سے کر دیا کریں ان کو بڑا ریلیکس فیل ہوتا ہے یہ بڑی ریلیکسنگ تھیرپی ہے ان کے کاندھے دبا دیا کریں کبھی تو یار ان کے لیے کچھ تو ریلیف کرو وہ آپ کے لیے تنا کچھ کریں اور یہ دیکھیں یہ جس طرح میں نے کہا وہ بہنیں چند دن کی مہمان ہیں یہ والدین بھی چند دن کے مہمان جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر پیچھے اندھیرہ نظر آتے ہیں ان بچوں سے پوچھئے گا جن کے پیرنٹس اس دنیا میں نہیں ہیں میں اسی دفعہ ایک دوہ باسیہ سکویل میں بات کر رہا تھا پیرنٹس کے حوالے سے کہ جی امی کی خدمت کرو اببو کی خدمت کرو تو وسیم اقبال نے سوال کے سر امی کیا ہوتی ہے میں نے کہا کیا مطلب کہتا جا آپ جس کی کہہ رہے ہیں خدمت کی جائے تاریہ یہ کی جائے وہ سر میں نے تو اپنی امی دیکھی کہ جب وہ پیدا ہوا تھا اس کے امی فوت ہوگی اس کے چاچو نے پالا جب میں نے ابا جی کی بات کی چلو اب بیٹا ابا جی تو ہے ابا جی کی خدمت کالو کہتا ہے ابو جی کیا ہوتی ہے اس کی پیدائش کے ٹھیک آٹھ یا دس ماہ بعد اس کے ابو کسی ایکسیڈنٹ میں فوت ہوگی مطلب جب اس نے ہوش سنبھالا نہ اس نے امی دیکھی وہ کہتا ہے میں نے لفظ مو سے چاچی اور چاچو ہی بولا ہے امی اور ابو جب لوگ لفظ بولتے ہیں سر مجھے بڑا عجیب سے لگتا ہے کہ یہ کیا ریلیشن ہوتا ہے تو بیٹا زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے نہ آپ کے پیرنٹس کے پاس لائف کی گارنٹی ہے نہ میرے پیرنٹس کے پاس ہاں جتنی دیر وہ ہمارے پاس ہیں ہم ان کا فائدہ اٹھا دیں ہم ان سے دعائیں لے لیں ان کو کچھ ریلیف دے دیں تو آپ ان کے ینگ بیٹے ہیں نوجوان ہیں اگر آپ لوگ نہیں کرو گے تو پھر کون کرے گا آپ کے پیرنٹس کی آپ خدمت نہیں کریں گے تو کون کرے گا تو یہ ضرور کیا کریں اسی طرح گھر میں دادی امہ ہے نانی امہ ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی خوش نصیب ہے جس کے گھر میں اس کی دادی امہ ہے نانی امہ ہے دادہ ابو ہے نانہ ابو ہے اوہ بھائی یہ تو دعاوں کے خزانے ہیں یہ تو دعاوں کی آندھیاں ہیں یہ تو دعاوں کے پیکج ہیں ان کے پاس بیٹھ جائے کریں ان کے پاؤں دبادیا کریں کبھی تیل لے کے ان کے پاؤں کو لگا دیا دادہ ابو سے بیٹھ کے باتیں کیا کریں دادی امہ سے بیٹھ کے باتیں کیا کریں اگر امی ابو کے جھگڑے چارے چلتے جائیں ہمیں اس سے کوئی گرض نہیں ہے آپ کو اس سے کوئی کنسر نہیں ہے کہ جناب ابو اور دادی امہ کی عباس میں نہیں بنتی یا دادہ ابو نے آج ابو کے ساتھ لڑائی کی وہ ان کا اپنا معاملہ ہے یا رہنے دو آپ کے لئے آپ کا دادہ ابو ہے آپ کے لئے آپ کا ابو ہے اسی طرح تیسری اور آخری بات کہ آپ نے کبھی امی ابو کے جھگڑوں میں نہیں پڑھنا امی ابو کے ہر گھر میں بیٹھا چھوٹے موٹی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں کبھی بل کا مسئلہ ہے کبھی بجلی کا مسئلہ ہے کبھی دوائی کا مسئلہ ہے کوئی ایشوز گھروں میں ہر گھر کوئی گھر بھی پاکستان میں انڈیا میں ایسا نہیں ہے جو ہم کہیں جی لڑائی سے محفوظ لڑائی ہونی ہوتی ہے چھوٹ چھوٹی ہوتی رہتی ہیں یہ بھی گھروں کا ایک خسن ہے لیکن آپ بچوں نے سٹوڈنٹس نے آپ نے اس لڑائی میں کسی کا طرف دار نہیں بننا یہ کبھی نہیں کہنا کہ ہاں ہاں امی آپ درست کہہ رہے ہیں ابا جی غلط کہہ رہے ہیں آپ کی زبان سے یہ گستاخی کے الفاظ نہ نکلے اسی طرح ابو نے کہہ دیا تو ابو امی کو کہیں امی آپ نے صحیح نہیں کہہ رہی ہیں ابا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں بیٹے آپ نے نہ وکیل بننا ہے نہ جج بننا ہے وہ ان کا کام ہے وہ صبح لڑ رہے ہوتے ہیں شام کو ٹھیک ہوتے ہیں پھر آپ آپ کس طرف گئے شام کو لڑائی ہوئی تو صبح امی بو ٹھیک ہے پھر آپ کس کی طرف دار ہوں گے بھائی آپ کے لئے دونوں رشتے مقدس ہیں ابا جی بھی آپ کے لئے قابل احترام ہے امی بھی قابل ہے بلکہ کوشش کیا کریں جب امی ابو کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو لڑائی والا آپ وہ کمرے چھوڑ دیں اس جگہ سے باہر چلے جائیں اپنے کمرے میں چلے جائیں تو کبھی بھی کسی آپ نے امی کے ساتھ مل کے ابو کو برا نہیں کہنا ابو کے ساتھ مل کے ابو کو برا نہیں کہنا بلکہ دونوں کے لئے دعائیں کریں بلکہ ایسا کیا کریں جب امی ابو لڑنے لگیں بضو کر کے دو نفل پڑھنا شروع کریں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے گھر سے اس مشکلات کو دور کر دیں ہماری ابو کے درمیان میں یہ جو کنفلکشن ہے اس کو دور فرما ان کے درمیان میں محبت پیدا کریں تو بیٹا یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں جو ہیں آپ کی یہ آپ کو بڑے کام کی طرف لے کے جائیں گے اسی کو کہتے ہیں با عادب بانت اگر آپ یہ کام کریں گے گھر میں سکول میں آکے اپنے سادزہ کی رسپیکٹ سادزہ کی رسپیکٹ سے کیا مراد ہے یہ نہیں کہ سر ٹھہرے ہوں سر جی اسلام علیکم سلام علیکم میں نے سر کا بڑا عدب کیا عدب استاد کا یہ ہے کہ اگر استاد آپ کو ایک جگہ سے روکتا ہے تو روک جائیں ہومورک ذمہ لگاتا ہے تو کام کریں ٹیسٹ ذمہ لگاتا ہے تیار کر کے آئیں وہ کہتا ہے اس کام سے روک جاؤ کریں وہ کہتا ہے کٹنگ کروا کیا وہ کہتا ہے یونی فارم پہن گیا یونی فارم پہن گیا جو وہ کام ذمہ لگا دیتا ہے آپ کرتے ہو تو آپ بہادب ہو اگر آپ کام نہیں کر کے آتے یہ استاد کی بیعت بھی یہ استاد کی بیعت بھی بیعت بھی کس طرف لے جاتی ہے بے نصیبی کی طرف اور جو بہادب ہوتا ہے وہ بہنصیب ہوتا ہے تینکیو جزاکم اللہ خیر واسنہ کر جزا